جائیں دوستو وندے ماترم کل شام سے ہی بے عدبی کا معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے جو پہلے کل امرت سر میں ہوا تھا وہ کپور تھلا میں بھی ریپیٹ ہو گیا ہے مطلب یہ پچھلے دو مہینوں میں قریب تیسری گھٹنا ہے یہ اس سے پہلے کسان آندولن میں بھی ہوا تھا اس میں دو سے تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا حالانکہ وہ ان کی شرطوں پر سرنڈر ہوئے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا اب ایسا ہی معاملہ امرت سر سے بھی نکل کر سامنے آئے اور ایسا ہی معاملہ کپور تھلا سے بھی نکل کر سامنے آئے جس میں کی پولیس نے بھی امرت سر میں تو یہ پشٹی کر دی ہے کہ یہ بے عدبی کا معاملہ ہے اب پبلک وہی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں بلاس فیمسی ہوتی ہے اور وہاں پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اس لئے پولیس کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر ایک اپروپریٹ ایکشن لے اور جو بھی کچھ وہ کر سکتی ہے اس کے کانونی دائرے میں آ کر وہ سب ہی چیزیں کریں کیونکہ جب لوگ کانون ہاتھ میں لینے لگتے ہیں تو کانون کو اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا چاہیے ورنہ اسطحیتی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لائن اورڈر کو اپنی سیچویشن سے باہر ہو جانا وہ اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے بہرحال امریت سر کے بعد جو کپور ثلہ میں گھٹنا ہوئی اس کو لے کر زیادہ یہاں پر بات کرنا اس لئے آوشک ہے کیونکہ امریت سر والے ماملے کے اوپر تک تو لگ بگ سب ہی پولٹیکل پارٹیز نے اس ماملے کو کنڈیم بھی کیا اور سب چیزیں جو بول سکتے تھے صرف بولنے والی باتیں وہ سب کریں لیکن اس کے بعد جو کپور ثلہ میں ماملہ ہوا اس کو لے کر کوئی کچھ نہیں بول رہا ایسا لگتا ہے کہ بس کھانا پورتی کی ضرورت رہتی ہے تو وہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو اب ایسے میں ہم لوگ آنند رنگناتھن جی کا ایک ٹویٹ دیکھتے ہیں اور اس ٹویٹ کے اوپر پبلک کا آئے وہ ریاکشن دیتے ہیں جس سے کہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ پبلک کی کیا منودشہ ہے اس پوری کنڈیشن کو لے کر اور سب سے پہلے تو یہی دیکھیں گے کہ آنند رنگناتھن جی کا اس ماملے پر کیا کہنا ہے آنند رنگناتھن جی کا یہ ٹویٹ دیکھتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ایسے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی نے گروہ رنہ صاحب کے ساتھ جو دسکریشن ہوا اس کو لے کر تو سبھی نے بھولا لیکن اس کے بعد جو لنچنگ ہوئی اس کو لے کر کسی نے کچھ بھی نہیں بولا اور کپور ثلہ کی دو بات ہم لوگ کری رہے ہیں اب اسی کیوں پر جو پبلک کا ریاکشن آیا جب اس کی طرف بھی نظر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس سے پتہ چلے گے کہ پبلک اس کو لے کر کیا بول رہی ہے منی ریڈی لکھتے ہیں کہ اگری ویڈ 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 پیپل بلیم پاکستانیز ناو ون دے پرسیکیوٹ سکس اوہر ایلیجیٹ بلاسفیمسی اس کے اوپر ایک جواب آیا ہے lynching, killing etc. is all allowed when it comes to a non-hindu they are exempt from any rule of law but if a hindu touches someone or even tries to defend himself then it is not allowed اس کے آگے پرابین جی لکھتے ہیں کہ we were proud of bringing the holy book from afghanistan and so on if the book teach us to behead the harmony and humanity its import cost is higher than the human values every political party are focused on vote the cozy CA law shouldn't give freebies if one found guilty ashok kumar ji لکھتے ہیں looking through political lens all we see is unethical but we will have to take and stand somewhere are we freed from our moral obligations to society merely by wilfying politicians after all we too are custodians of humanity so reverse the clock of every regressive overdue یہاں پر دیکھیں بہت clear cut şaptوں میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے کیونکہ اگر ایسی چیزیں بڑھتی رہیں گی تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں normalize ہو جائیں گی اور ایک بار یہ چیزیں normalize ہو گئیں میں بھی سشان لکھتے ہیں کہ agree paak does this impunity they know nothing will happen to them even government in india does not talk about tough with a warning اس کے آگے ایک اور tweet میں لکھا ہے کی why and what of Punjabs present the reality یہاں پر ایک پورا article انہوں نے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو mona ji لکھتے ہیں کہ that's the harsh reality of Punjab anyone who will condemn lynching will be lynched during farmers protest anyone disagreeing with the farmers was snubbed the bjp members were barred from entering villages some people same people will happen to anyone speaking against it not to forget near اس کے آگے کلدیب لکھتے ہیں کہ absolutely aghast at the news since the person is dead no one can find out why he did it killing can never be justified what that person did was horrible but what those others faithful people did was more horrible obviously we have now stooped down to the same level اس طرح اس طرح کے کچھ ریاکشنز آنند رنگناتن جی کے ٹویٹ کے اوپر نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ایک سری لنکر ناغرک کے ساتھ پاکستان میں ہوا تھا اس کے بعد کافی چرچائیں ہوئی تھی اس چیز کی کہ یہ کیا ہے بلاس فیمسی ان سب چیزیں اب یہ ایک اور گھٹنا ہوئی ہے وہ بھی